اور اس وقت ہم چل رہے ہیں مزید نبوی کے گیٹ ٹمبر 310 اور 309 سے ایک مارکیٹ ہے ہول سیل کی خجوروں کے لیے سر الحمدللہ اللہ ورائٹیز ہیں ہمارے پاس ربیہ مدینہ ہے مبروم ہے اور یہ امبر یا فل سائز ہے یہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہم عمران علی مدینہ منورہ سے اور میں موجود ہوں مزید نبوی میں اور اس وقت ہم چل رہے ہیں مزید نبوی کے گیٹ ٹمبر 310 اور 309 سے آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ ایک مارکیٹ ہے ہول سیل کی خجوروں کے لیے انی گیٹ سے اگر آپ باہر نکلیں گے سامنے دیکھیں گے 310 یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور سامنے والی جو بلڈنگ ہے یہ والی اس کے نیچے بیٹسمنٹ میں ہے وہ مارکیٹ خجور کی ہول سیل کی مارکیٹ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ کون کون سی خجوریں ہیں اور ان کا کیا ریٹ ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوریزم کی جو بس چل رہی ہے یہاں پہ اور یہاں سے جو گاڑیاں جاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹریک سے آتے اور جاتے تھے مسجد قبا کی طرف وہ وزٹ آپ کو کراتی ہیں اور یہاں پہ یہ گاڑیاں بھی کھڑی ہیں گولف والی جو وہ بھی آپ کو آگے کی طرف لے جائیں گے تو یہ رہی وہ بلڈنگ اور اس کی بلڈنگ کے بیسمنٹ میں وہ مارکیٹ ہے ہم اس طرف سے آئے ہیں گیٹ نمبر تین سو دس اور تین سو نو سے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے مسجد قبا بلکل اس کے پیچھے یہ والی بلڈنگ ہے اور اس میں وہ مارکیٹ ہے نیچے یہاں سے آپ انٹر ہوں کے اندر اور یہ والی جو سیڑیا ہے وہ نیچے جاتی ہیں بیسمنٹ میں تو سیدھا آپ کو وہاں پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ خجنوں کی مارکیٹ ہے یہاں سے آپ اوپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ساری نیچے سے مارکیٹ ہے اور ہم بھی چلتے ہیں نیچے کی طرح اور یہاں سے جائیں گے بہت ساری شاپ سے کوئی ایک نہیں بہت ساری شاپ سے مارکیٹ خجوروں کے لیے بھی اور مختلف چیزوں کے لیے بھی سیڈیوں سے اتریں گے تو یہ سامنے والی شاپیں ساپ میں اندر چلتے ہیں اور یہاں پہ لیتے ہیں ریٹ ان سے پوچھتے ہیں خجوروں کے بارے میں السلام علیکم آپ کا نام بھائی جاوید احمد جاوید احمد بتائیے گا خجوروں کے بارے میں آپ کے پاس کون سی خجور ہے اور ان کا کیا ریٹ ہے سر علمدلہ اللہ ورائٹیز ہے مارے پاس ربیا مدینہ ہے مبروم ہے یہ کیا دے رہے ہیں یہ دس ریال 8 ریال دس ریال اور آٹھ ریالوں کے یہ والی مبروم ہے مبروم یہ کیا کلو ہے یہ دس ریال سر دس ریال اور یہ والی کون سی ہے کلمی مدینہ کلمی مدینہ یہ یہ 18 ریال 18 ریال اچھا نیچے یہاں پر ریٹ لکھے ہوئے یا ریٹ بھی لگے ہوئے نام وغیرے لکھے ہوئے صحیح صحیح اور یہ سکھئی صحیح یہ سکھئی ہے یہ سکھئی ہے یہ سکھئی ہے یہ کتنا کلو دے ریال اچھا کولیٹی کا بھی فرق ہے کولیٹی کا فرق بہت ہے تو اس سے بہتر کولیٹی ہے تو وہ کتنے میں دیتے ہیں آپ کم از کم تقریباً 20 ریال 20 ریال ٹھیک ہے اور یہ والی یہ امبر مدینہ یہ امبر سیکنڈ کولیٹی ہے یہ 30 ریال یہ 30 ریال یہ اصل کولیٹی جو ہے وہ اصل کولیٹی ہے وہ 35 ریال اچھا ایک چیز اور ہے جب یہاں سے لوگ لے کے جاتے ہیں تو آپ پیک وغیرہ کر کے دیتے ہیں بلکل کر کے دیتے ہیں جیسے وہ سامنے پیچھے پیک کر رہے ہوں تھا بلکل پیک کر کے دیتے ہیں صحیح ہے تو یہ والی یہ مجدول مجدول یہ کلو ہے یہ بھی مدینی کی کھجور ہے مدینی کی یہ مدینی کی ہے اس میں مٹھا سکم ہوتا ہے یہ شگر فری بھی کہتا ہے terrifying یہ 25 ریال pear 80 file یا اول قولیٹی ہے دو نمبر ہیں نی 35 و 40 ریال خجور ہے شکری اللہ یہ سفری مدینہ یہ بیس ریال یہ بیدانا ہے بیدانا ہے یہ بیس ریال یہ گزار iter responsibility یہ بیدانا ہے اور یہ سقری ہے ایک ریال خجور ہے یہ سکری دانے کا بھی فرق ہوتا ہے نا دانا چھوٹا بڑا ہو ایسا ہوتا ہے دانا صاف دیکھو یہ ہلکا پھلکا دانا ہوتا ہے اس میں چھلکا ہوتا ہے زیادہ جس میں ہاں یہ اس میں چھلکا نظرہ رہت ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا رہت ہے تو یہ کیلو دے رہے ہیں اس کا پندر ریال پندر ریال اور جو اس کی سکری ہے گلیکسی سکری اس کا ریت ہے کم اس کم 20 ریال ایسا کیا کا دادوں اور دیکھانا فرام ٹلی اور کیسے کررہی آپ کو یہ تک کر پنیم کی قامل میں اور یہ یہاں پہ رہی آجوہ ہے 45 ریال کا 45 ریال کا 45 ریال کا سارے ڈرائی فروٹ بھی ہیں سارے ڈرائی فروٹ بھی ہیں سارے ڈرائی فروٹ بھی ہیں ماشاءاللہ چوکلیٹ اور ویپر باقی مختلف چیزیں جو بھی آپ یہاں سے لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں یہ چیز دیکھیں وہاں پہ زیادہ تر ملتی ہے عورتوں کو زیادہ پتہ ہوگا یہ یہ چیزیں املی ہے نا یہ کہاں سے آتی ہے یہ آفریقہ سے آتی ہے یہ سرکیہ آفریقہ سے آفریقہ سے آفریقہ جنگلوں میں پائی جاتی ہے سر لوگ استعمال کرتے ہیں سگر بلیڈ پرسر کے لیے بلیڈ پرسر کو یہ کنٹرول کرتا ہے سگر بھی اس کے کانے سے کنٹرول ہوتا ہے یہ کیا حساب دیتے ہیں 20 ریال سے کلو یہ بھی پیکنگ پڑی ہے یہ آجوہ ہے نرم آجوہ اچھا تین چار قسمیں ایک نرم والی ہے ایک کڑک ہوتی ہے سب سے بہتر کنسی ہوتی ہے سب سے بہتر آجوہ نرم والی یہ کیا کلو دیتے ہیں یہ ساٹھ ریال کلو ایک سو بیس ریال ماشاءاللہ انجیر بھی رکھی ہے یہ شہد جناب سترہ ریال کی یہ والی ہے 35 ریال کی یہ والی باقی زیتون کا آئل یہاں پہ ساری چیزیں یہاں پہ رکھی ہوئے کافی اور کہوہ اگر آپ دیکھیں گے مختلف ملکوں کی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خجور ہیں لے رہے ہیں جیسے ہی آپ نکھلیں گے آگے بھی آپ دیکھتے جائیں اس کے بعد یہاں پہ دوسری شاپ ہے یہ والی رہی ہے یہاں پہ چلتے ہیں یہاں پہ لیتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد اجاز اور آپ ہمیں اپنا پوچھنا ہے خجوروں کے بارے میں تو آپ بتائیں اس کے بارے میں یہ کیا رکھی ہے یہاں پہ یہ اجوہ ہے ماشاءاللہ بڑا دھنا لگ رہا ہے کیا کلو دے رہے ہیں یہ چالیس ریال چالیس ریال اچھا ماشاءاللہ اور یہ رکھی ہیں ڈسپلے کے لئے اور یہاں سے بھی نکال کے دیتے ہیں یہاں سے بہت کم دیتے ہیں تقریباً یہ دیکھانے کے لئے یہاں پہ رکھی ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں یہ کون سی ہے اور کیا ریٹ ہے برنی مدینہ یہ برکت کے لئے ہوتی ہے برکت کے لئے ہوتی ہے بلکل بلکل اس کے بارے میں حدیث بھی ہے جس کے گھر میں یہ ہوگی اس کے گھر میں فاقہ کبھی نہیں ہوگا یہ کیا کلو دے رہے ہیں یہ سر 20 ریال ہے یہ سکری ہے یہ بھی 20 ریال ہے سکری میں کولٹیز ہوتی ہیں جی سر اس میں کولٹی ہوتی ہیں ایک نورمل ہوتی ہے اس کے باز اوقات ربیا میس کر دیتے ہیں اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے یہ سکری آپ دیکھیں آپ ڈونڈ ایک ہوتی اس کے اندر مکس نہیں ہوگی ماشاء اللہ یہاں پہ نیچے تک ایک ہی دانا ہے یہ کون سی ہے یہ سوگئی ہے یہ کیا کلو دیتے ہیں آپ یہ سوگئی ہے ٹونٹی میں دے دیتے ہیں ٹونٹی میں دیتے ہیں کوئی آئے تو ڈسکاونٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ملکی ہے ملکی ماشاء اللہ یہ کیا کلو دیتے ہیں 20 ریال میں ٹھیک ہے اور یہ مبروم ہے مبروم کوئی کولٹی ہوتی ہیں اچھا اس کے اندر مگروم مشروک ہو گئی دانے کا فرق ہوتا ہے اور کولٹی کا فرق ہوتا ہے وہ چوز کر کے نکالتے ہیں تو اس سے ساب سے بہتتے ہیں یہ مشروک میں آ جاتی ہے اس میں نورمل چھلکہ آ جاتا ہے یہ مشروک ہو جاتی ہے صحیح مبروم ہوتی ہے وہ ریڈ والی ہوتی ہے بلکل اچھا وہ اسے بلکل ہوتی ہے لیکن بڑا دانہ ہوتا ہے صحیح 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 یہ سفاوی ہے عربی میں سفاوی کہتے ہیں اردو میں کلمی کہتے ہیں کلمی ہاں کلمی کے نام سے یہ ماشہور ہے یہ کیا کلو دیتے ہیں آپ 25 ریال میں اور یہ جو بگر گھٹلی کے یہ بگر بیج کے یہ کیا کلو دیتے ہیں ایک مگروم کے اندر ہوتی ہے اور ایک ملکی کے اندر ہوتی ہے یہ سب سے بہتر قوالٹی ہے ماشاءاللہ تو یہ کیا کلو ہے یہ سب 20 میں اور یہاں پہ سب سے جو اب یہ رمضان شریف آنے والا ہے جو زیادہ تر چیز چلتی ہے دگا مدینے کا یہاں پہ یہ لوگ یہ لے جاتے ہیں کافی لیتے ہوں گے کیونکہ حرم کے قریبے یہاں پہ زیادہ چیزیں چلتی ہیں اور یہاں پہ انجیر وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ کتنے کا ہے 25 ریال کا جو چوکلیٹ وغیرہ رکھے ہیں اور یہ وہی خجور ہیں جو پہلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور یہ رہی سکری اور یہ بھی پانچ ریال کے اندر ہے باقی زیتھون کا اوائل اور یہ بیس ریال میں یہاں پہ ریٹ لگا ہوا ہے آپ کے سامنے ان میں بادام ڈالا ہوا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ کونسی لائیں یہ امبر یہ سر امبر ہے ماشاءاللہ کافی بڑا دانا ہے یہ کیا کلو دیتے ہیں آپ یہ سر بوٹی ریال ہے 35 ریال تک ہی 35 ریال یہ آپ کو بہت پسندی ناشتی میں بہت استعمال کیا جاتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ آخری کولیٹی ہے اس کے بعد بھی کولیٹی ہے اس کی آخری کولیٹی ہے اس کے اندر بڑی کولیٹی آتی ہے اس میں ہوتی ہیں دو کولیٹی ایک بہتی ہے کہ جو گیلی ہو جیلے اس کو توڑ کر دھوم میں خوشک کرتے ہیں وہ اسے تھوڑا سائز بڑا ہوتا ہے وہ اسے تھوڑا خوشک ہوتا ہے یہ درخت کے اندر خوشک ہو گا ہے ماشاءاللہ یعنی ایک ہی خجور میں کافی ساری ورائٹی ہوتی ہیں کافی ورائٹی آتی ہے تو یہ کیا کلو بتایا آپ میں سر یہ 35 ریال بتایا ہے 40 ریال بولتے ہیں تو 35 ریال تک ہی ہم سیل کر رہے ہیں اور دوسری چیزیں اگر کوئی یہاں سے لیتا ہے آپ سے تو آپ ایک وغیرہ کرا کے سب چیزیں دیتے ہیں اگر کسی کو ائرپورٹ تک اگر کسی کو پاکستان میں اینڈیا میں چاہیے تو آپ یہاں سے بھیج دے اور یہ ان کا کارڈ ہے اور یہاں پر جو ہے ان کے نمبر بغیرہ لکھے ہوئے ہیں آپ نے جس نے بھی منگانی ہو تو آپ یہاں سے کال کر کے آپ اپنا جو خجوریں بک کر آکے اپنے گھر تک لے سکتے ہیں صحیح کہ رہا ہوں جی دوسرا کارڈ ان کا یہ ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پر لوکیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طریقے سے اور کیسے آپ نے آنا ہے 309 نمبر شوق سے آئیں مسجد کماما کے پاس بلکل تیبہ ہے اس کے لیچے بیس نیٹ میں نو نمبر شوق کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں سے خجوریں لے رہے ہیں خاص طرح پر یہاں پر ترکیہ کے لوگ ہیں تو ایسا ہی چلتے جائیں آپ کو بہت ساری شوق سے یہاں پر ملیں گی یہاں پر مختلف لوگ ہیں مختلف ملکوں کے لوگ ہیں جو یہاں پر خریداری کرتے رہے ہیں جیسے ہی جائیں گے ایک اور شوق یہاں پر تمور الاوفی یہاں سے پوچھتے ہیں اور ان بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ریٹ دے رہے ہیں اور کیا حساب کتاب ریٹس کا السلام علیکم کیا آلے ہیں بھئی آپ کا نام بھائی ارفان نیازی اور آپ امران خان میں بھی امرانی ہوں اور آپ بھائی وزیر احمد تو آپ بتائیں ذرا خجوروں کے بارے میں کیا ریٹ ہے اور کونسی خجور ہے یہ کونسی ہے یہ اس کو خدری کہتے ہیں خدری ٹھیک ہے تو کیا ریٹ ہے ان کا یہ بھائی 20 ریال 20 اور 18 فائنل کتنے دیں گے ماشاءاللہ 15 ریال کی اور یہ امبر فل سائز ہے ماشاءاللہ کافی بڑا دانہ ہے اور کافی ساپ دانہ بھی ہے تو یہ کیا کلو دیتے ہیں 45 45 45 لیکن آپ کو 35 35 ٹھیک ہے جناب اور یہ رہی اجوہ دکھائیں ذرا اجوہ یہ سارا باکس دیکھ سکتے اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ تو یہ کیا حساب دے رہے ہیں یہ اجوہ ایسے چلا رہے ہیں چالیس میں چالیس میں اگر زیادہ کونٹیٹی بھی لے تو انشاءاللہ اس کو تیس تک بھی کر دیتے ہیں تو یہ اس سے بھی بڑا دانہ ہوتا ہے جوہ کا اس سے بڑا دانہ ہوتا ہے اس سے بڑا دانہ ہوتا ہے باکہ اس سے بڑا نہیں ہوتا تو یہ جو بھی خجور آپ دکھا رہے ہیں وہ اسی سیزن کی ہے اسی سیزن کی ہے یہ سوگئی ہے سوگئی ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب فریش مال ہے فریش مال ہے ٹھیک تو یہ کیا کلو دے رہے ہیں یہ بھی بیس ہے لیکن فائنل اگر کوئی آتے تو ہم پناہ دے رہے ہیں ٹھیک اچھا یہ جو آپ الگ سے نکال رہے ہیں اور وہاں پہ جو رکھی ہیں یہاں پہ یہ ڈسپلے رکھی ہیں ٹھیک اگر ایک دو دو کلو اگر لے نچے تو اس کو یہاں سے پرواز کرتے ہیں ٹھیک تو وہاں پہ سارے ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں یہ یہاں کی درجہ حرارت لکھا ہے کیونکہ یہاں کی جو تپریچر ہوتا ہے صحیح صحیح اور اصل مال یہ ہے یہاں سے آپ جو پڑا رکھا ہوا ہے وہ سارا نکال کے دیتے ہیں آپ یہاں پہ ٹھیک اور یہاں پہ یہ پیک والی بھی رکھی ہیں پیک والی بھی ہیں چوکلیٹی بھی ہیں یہ یہ آپ دے رہے ہیں بارہ ریال نہیں ٹین ریال اچھا یہ بارہ ریال لکھا ہوا ہے آپ کو دس ریال میں ملے گا خجور کون سی ہے اندر اس میں سوگئی کا جو ہے سوگئی کا جو ہے اور یہاں پہ چوکلیٹ بھی ہیں مختلف رکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اور اس طرف یہ اپنا زیتون کا آل ہے یہ زیتون ہے الجوف کا آج کال یہ کافی زیادہ ڈیمارٹ ہے صحیح اور یہ بہت زیادہ چل رہا ہے اچھا یہ جو بہار زیتون کے تیل ملتے ہیں باکالی و اگر آپ یا سپر مارکیٹ میں ان میں اور ان میں کیا فرق ہوتا ہے یہ سوڈی میڈن ہے یہ سوڈی اٹھا ہے یہ الجوف ہے یہ سوڈی اٹھا ہے یہ سوڈی اٹھا ہے یہ ساسو آگرہ سے کافی چل رہا ہے یہ اجوہ کی پوڈر ہے اجوہ کی پوڈر ہے یہ بہت سارے لوگ مجھ سے بھی مگا چکے ہیں یہ گٹھلی کا پوڈر جو ہوتا ہے یہ یہ برینڈ ہے چالی سٹیم ٹھیک ماشا اللہ آپ اس کے بارے پر دیکھیں گے یہ مارک کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں سوڈی معلوم باتیں صحیح صحیح یہ سوڈی اٹھا ہے یہ صبح نیار مقصد ایک چمچ پانی کے ساتھ لے لیں دودھ کے ساتھ لے لیں کوئی کہتا ہے کہ دل کے مریض کوئی ہے وہ جو مختلف مرض میں یہ لوگ لیتے ہیں یہاں پر یہ سعودیہ کے ہیں یہ بادام والی چکلیٹ ہے کافی آج کال یہ چکلیٹ ٹھا گئی ہے یہ والی یہ اس میں پانچ فلیور ہیں اور یہ کافی چھا چکلیٹ ہے ماشا اللہ اور ہم آپ کو بھی ایک دانا کھائیں گے ہجرا ہم ہم آج کال کافی چل رہی ہے یہ ماشا اللہ مارکیٹ میں چھائی ہوئی ہے جائکہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ ہی ہے تو ایک یہ رہی ایک یہ رہی اور ایک یہ رہی تین کولیٹی ہے ایک یہ بھی ہے دونوں کے تینوں کے چاروں کے جو جائکہ علاق لگ گیا ہاں ڈیفرینٹ ہے اصل میں یہ بھی وائٹ ہے یہ براون چکلیٹ ہے ہم لیکن ان میں ڈیفرینٹ سائکہ ہے علاق لگ املی ہے یہ بھی یہ املی ہے ماشا اللہ یہ پہک ہوئی ہے یہ کھلے میں یہ کھلے میں اچھا جو تمہر ہندی بناتے ہیں وہ اس میں سے بناتے ہیں یہ یہ تمہر ہندی بناتے ہیں یہ یہ تمہر ہندی بناتے ہیں اس میں سے ماشا اللہ چلیں دی تینکیو بڑی مہربانی باگی کوئی انشاء اللہ آپ کے ریفرنس آئیں گے ہم تو اور مزید جو ڈسپونڈ ہوگا تو انشاء اللہ انشاء اللہ آپ بھائی دکھا رہے ہیں کچھ یہ سکری کا جور ہے یہ سکری ہے اور یہ والی یہ صفاوی ہے کلمی صفاوی ہم مرد میں کلمی بولتے ہیں ویسے ہمیں تو صفاوی ہے تو یہ کیا کیا کلو کے حساب دیتے ہیں یہ سکری یہ بیس ریال کیا ہے سترہ ریال کر دیں گے یہ کلمی ہے پچیس بائس بیچ دیں جب آپ کی ریفرنس سے کوئی آئے گا تو بیس ریال میں دیں گے اچھا یہ پچیس کی ہے تو بیس میں آپ کو دیں گے یہ بیس کی ہے تو سترہ میں سترہ ریال میں چلیں جی تینکیو بڑی مہربانی یہ ہمارا کارڈ ہے یہ ان کا کارڈ ہے یہاں پہ نمبر وغیرہ لکھے ہوئے اچھا اگر کوئی بھی پاکستان سے اور انڈیا سے یا بنگلہ دیس سے آپ سے مغاتا ہے فون کر کے یا وارس اپ پہ تو آپ یہاں سے پیک کر کے بھیس سکتے ہیں بلکل بھیس سکتے ہیں ہم بلکل کی بھی کرتے بھی ماشاءاللہ تو یہ نمبر ہے جس کو بھی چاہیے آپ یہاں سے مغا سکتے ہیں ڈاریکٹ دونوں سائیڈوں پہ نمبر تو ایسا ہی ویورس تین دکانوں سے میں نے آپ کو ریٹ دکھائیں اور اسی مارکیٹ میں آگے آپ چلتے جائیں تو بہت ساری چوبز بہت ساری دکانیں آپ کو ملیں گی تو سب سے پہلے یہاں پہ بوفے ہیں اس طرح کرتا ہے یہاں سے جو بھی کال سکتے ہیں لے سکتے ہیں جی بھائی کیا نام ہے آپ کا محمد ضمیر محمد ضمیر کہاں سے انڈیا کیللا انڈیا کیللا ماشاءاللہ یہاں پہ کیا کیا چیز مل سکتی آپ کے باس پرس جیوز ہے اوکے ن 장erب کیللا اور کمزیر دونٹ کیوں گی کسیو ر پر رنگ دنک ساتھ ریال دو من ڈسار دس ڈس چھکن سینڈوچ چھپ Student چھکن برگر چھپڑٹ چھکن برگر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی چاہے بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گی کڑک چاہے اور مسالے دار چاہے مسالے والی وہ پاکستانی چاہے تین لیال کی چلے جیے شاہ پہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چیزیں مختلف یہاں پہ رکھی ہیں تینکیو بڑی مہربانی تینکیو بھائیا تو جی ویوس میں اوپر آ چکا ہوں اور آپ کو خجونوں کے ریٹ اور ایک دو اور شاپ میں نے آپ کو دکھائی اور جو ہول سیل کی مارکٹ تھی نیچے وہ پوری میں نے آپ کو دکھائی ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس وقت مغرب کی آزان ہو رہی ہے ویڈیو کو لائک شیئر ہو چینل کو سبسکرائب لازمی کرے گا اگلے ویڈیو تک مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ ہم چلتے نماز پڑھنے حرم